بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کر لیں وہ کمیونسٹ ہو یا سرمایہ دار طالبانی ہو کے قبائلی جنگجو شہری ہو کے دہی ملہ ہو کے ملحد 99 باتوں پر ایک دوسرے سے اختلاف ہوگا مگر اس بات پر سب کا اتفاق ہوگا کہ ڈیورنڈ لائن ایک ناجائز لکیر ہے ہم اسے نہیں مانتے سب کو یہ بھی یقین ہے کہ سن 1893 میں افغان امیر عبد الرحمن اور بریٹش انڈیا کے سیکرٹری سر مارٹی مارڈ ڈیورنڈ نے سرحدی حد بندی ختم ہو گیا کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سمجھوتا بریٹش انڈیا سے ہوا تھا لہذا 14 اگرس سن 1947 کو یہ اپنی موت آپ ہی مر گیا شاید اسی لیے سن 1949 میں افغان لویا جرگا نے ڈیورنڈ لائن کو ایک بوگس اور فرضی سرحد قرار دینے کی قرارداد منظور کر کے دونوں جانب کے پکتون ایک ہے کا نارہ لگایا ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ کیا واقعی یہ سرحدی لکیر سو برس کے لیے کھینچی گئی تھی کیا برطانیہ کے ہندوستان سے رخصت ہوتے ہی یہ معاہدہ ختم ہو گیا کیوں نہ اینک اتار کے دیکھا جائے ناظرین اپنی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آخر ڈیورنڈ لائن کیا ہے اس کا تاریخی پسے منظر کیا ہے اور کیا واقعی پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیورنڈ لائنڈ ایک تنازہ کھڑا کر سکتا ہے میں ہوں ممتاز نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ فیکٹس این آئیڈیاز تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی دلچسپ ویڈیو ناظرین یہ ایک سرحد ہے جو پاکستان کے مغربی جانب افغانستان کے ساتھ لگتی ہے جسے افغانستان بین الاقوامی بارڈر تسلیم نہیں کرتا اور ہر کچھ عرصہ بعد اس حوالے سے حکومتی ساتھ سے بیانات آتے ہیں جبکہ دوسری جانب پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسی بات پر یقین رکھتے ہیں ان کا استدلال ہے کہ یہ باقاعدہ بارڈر نہیں ہے بلکہ انگریزوں نے ایک سادس کے ذریعے یہ لائن کھینچی تھی اور پشتون آبادی کو الگ الگ کیا تھا اور افغانستان کے علاقے برسغیر میں شامل کیے جو بعد ازام پاکستان کا حصہ بنے ان کا کہنا ہے کہ پوری قبائلی پٹی جو اب خیبر پختونخواہ میں زم ہو چکی ہے افغانستان کا حصہ ہے جبکہ آگے اٹک کے پل تک کا علاقہ افغانستان کا ہے پاکستان کے سوشل میڈیا پر جب سے افغانستان میں طالبان برسر اقتدار آئے ہیں تو مسلسل ایسی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جن میں پاک افغان سرحد یعنی ڈیورنڈ لائن پر سیکیورٹی کے لیے نصب خاردار تاروں کو مسلح طالبان کو اکھارتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ان ویڈیوز کے بعد افغان طالبان کی جانب سے ایسے بیان بھی سامنے آئے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ وہ اس سرحد کو تسلیم نہیں کرتے افغان دفتر خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلغی نے کہا کہ طالبان حکومت مسائل کے حل کے لیے افہام و تفہیم باتچیت اور پروسیوں سے اچھے تعلقات پر یقین رکھتی ہے اس لیے اس مسئلے کو صفارتی طور پر حل کیا جائے گا مطلب کہ افغان حکومت بھی اس بارڈ کو فی الوقت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ پاکستان کی جانب سے بھی یہ واضح کیا گیا ہے کہ پاک افغان سخت پر بارڈ کو لگانے میں پاکستانی شہداء کا خون شامل ہے اس پر چرانوے فیصد عمل ہو چکا اور یہ نہ صرف مکمل ہوگی بلکہ قائم بھی رہے گی پاکستان کا موقف درست بلکہ سو فیصد درست ہے کیونکہ جب سے بارڈ لگانے کا کام شروع ہوا ہے پاکستان میں پچانوے فیصد دہشتگردی ختم ہو چکی ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بارڈ کو لگانے کا مقصد ملک کی سرحدوں کو محفوظ بنانا ہے ناظرین تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو رنجیت سنگھ کے دور میں افغانستان پر یہ الزام بھی لگایا جاتا تھا کہ وہاں سے مسلح گروہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں آگر لوٹ مار کرتے ہیں اور فرار ہو کر اور واپس افغانستان میں چھپ جاتے ہیں رنجیت سنگھ کے دور حکومت اور اس کے بعد انگریزوں کے ساتھ افغانستان کی جو جنگیں ہوئیں ان کی وجوہات میں یہ سرگرمیاں بھی شامل تھیں جنہیں افغانستان کی حکمان روکنے میں کامیاب نہیں ہوتے تھے یا جان بوجھ کر لوٹ مار کرنے والے گروہوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے ناظرین چودہ آگست سن انیس سو سنتالیس سے پہلے جب پاکو ہند پر برطانیہ کا قبضہ تھا برطانیہ کو ہر وقت فکر لاحق رہتی تھی کہ شمال مغربی سرد پر روس کا اقتدار بڑھ نہ جائے کہ خود افغانستان کی حکومت شمال مغربی سردی صوبہ کے اندر گڑھ بڑھ پیدا نہ کر دے ان اندیشوں سے نجات حاصل کرنے کی خاطر وائسرہ ہند نے والی افغانستان امیر عبد الرحمن خان سے ٹیلی فون اکرابتہ کیا اور ان کی دعوت پر ہندوستان کے وزیر امور خارجہ مارٹیمر ڈیورینڈ ستمبر سن 1893 میں کابل پہنچ گئے نومبر سن 1893 میں دونوں حکومتوں کے مابین مستقل معاہدہ ہوا جس کے نتیجے میں افغانیوں نے برٹش راج کے خوف سے پیسوں کے بدلے اپنے بشتون بھائیوں کا صدا کیا اور ڈیورینڈ لائن پر انگریزوں سے اپنے آپ کو مستقل طور پر بچا لیا اس کی نتیجے میں سرحدوں کا تعین ہوا جو آج ڈیورینڈ لائن کے نام سے معصوم ہے ناظرین یہ معاہدہ چونکہ سر مارٹیمر ڈیورینڈ کی وساطت سے ہوا تھا اسی لیے اس حد بدنی کا نام ڈیورینڈ لائن رکھ دیا گیا جس کی لمبائی تقریبا 2640 کلومیٹر بنتی ہے دراصل سن 1893 میں جو ڈیورینڈ لائن کچھی تھی وہ سو برس کے لیے نہیں تھی بلکہ امیر عبد الرحمن اور سر مارٹیمر ڈیورینڈ نے جس سمجھوتے پر دستخط کیے اس کی میاد دستخط کنندہ بادشاہ کی زندگی تک تسلیم کی گئی تھی اس سمجھوتے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ افغانستان اپنی ضرورت کا اسلحہ ہندوستان کے راستے درامت کر سکتا ہے اور بریٹش انڈیا افغان بادشاہ کو سالانہ 18 لاکھ روپے کی گرانٹ بھی دے گا چنانچہ امیر عبد الرحمن کی وفات کے ساتھ جیسے ہی معاہدہ ختم ہوا بریٹش انڈیا نے نئے انتظامات وضع ہونے تک سالانہ گرانٹ اور آداری کی سہولت بھی معتل کر دی بریٹش سیکرٹری فور انڈیا سر لویس دین نئے امیر حبیب اللہ خان کی دعوت پر بات چیت کے لیے کابل پہنچے 21 مارس سن 1905 کو دین حبیب اللہ معاہدہ پر دستخط ہوئے اور امداد اور آداری کی سہولت بحال ہو گئی اس معاہدے کے مساودے میں امیر حبیب اللہ خان کی جانب سے عہد کیا گیا کہ ان کے والد نے بریٹش انڈیا کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ بھی اس پر مکمل عمل درامت کرتے رہیں گے اور کبھی اس کی روح گردانی نہیں کریں گے تیسری انگلو افغان جنگ کے بعد 8 اگست سن 1919 کو راولپنڈی میں افغان وزیر داخلہ علی احمد خان نے بریٹش انڈیا کے ساتھ جس عمل سمجھوتے پر دستخط کیے اس کی نتیجے میں برطانیہ نے اگرچہ رہداری اور سالانہ امداد کی سہولت واپس لے لی مگر افغانستان کی آزادی و خودمختاری کو پہلی بار تسلیم کر لیا گیا اس معاہدے کی شک نمبر پانچ میں لکھا گیا افغان حکومت ہندوستان اور افغانستان کی وحی سرحد تسلیم کرتی ہے جو مرہوم امیر حبیب اللہ خان نے تسلیم کی تھی یوں پہلی بار سن 1919 کے سمجھوتے کے تحت ڈیورنڈ لائنڈ کے معاہدے کی میاد بادشاہ کی زندگی تک پر قرار رکھنے کی پابندی سے آزاد ہو کر بازابتہ بین الاقوامی سرحد بن گئی 22 نمبر 1921 کو کابل میں بریٹش انڈیا کی نمائندے سر ہینڈی ڈابز اور افغانستان حکومت کی نمائندے محمود ترزائی نے برطانیہ اور افغانستان کے مابین دوستانہ کاروباری تعلقات کے معاہدے پر دستخط کیے اس معاہدے نے 1919 کے معاہدے کی جگہ لی جس میں واشگاف الفاظ میں لکھا ہے فریقین ہندوستان اور افغانستان کے درمیان وہی سرحد تسلیم کرتے ہیں جو 1919 کے معاہدے کی شک نمبر آٹھ میں تسلیم کی گئی تھی ناظرین 1921 کے معاہدے میں یہ بھی کہا گیا کہ توسیق کے تین برز بعد کوئی بھی فریق معاہدے سے دستپردار ہو سکتا ہے مگر نہ تو بریٹش انڈیا اور نہ ہی امیر امانولا خان کی حکومت نے اس سے دستپرداری اختیار کی امیر امانولا خان کے جانشین شاہ نادر خان نے 6 جولائی سن 1930 کو برطانوی حکومت کی خط کے جواب میں جو سفارشی خط بھیجا اس میں کچھ یوں لکھا تھا آپ کی تحریری یا دھیانی کے جواب میں ہم فخریہ اعلان کرتے ہیں کہ سابق معاہدات نہ صرف توسیق شدہ ہیں بلکہ انہیں مکمل نافذ تصور کیا جائے دوستو رہی بات اس نکتے کی کہ سرحدی معاہدہ بریٹش انڈیا اور افغانستان کے مابین تھا لہذا بریٹش انڈیا کے ختم ہونے سے یہ معاہدہ بھی ختم ہو گیا بہت سے افغان بین اور اقوامی قانون کے تحت جانشین ریاست کا نظریہ بھی شاید تسلیم نہیں کرتے انیسوی صدی میں افغانستان اور مملکت روس کے مابین جو سرحدی حد بندی ہوئی اسے افغانستان کی مرضی معلوم کیے بغیر برطانیہ اور روس نے آپس میں تیہ کر کے نافذ کر دیا جبکہ افغانستان اور ایران کی سرحدی نافذ کر دی گئی ڈیولین لائن واحد سرحدی لکیر ہے جسے افغان بادشاہ کی مرضی سے تیہ کیا گیا اور یکے بعد دیگرے تین بادشاہوں نے سیندیس برس کے عرصے میں اس بابت پانچ معاہدوں کو تسلیم کیا افغانستان نے آٹھ تک سابق روسی ریاستوں سے ملنے والی اپنی شمالی سرحدی حد بندی اور ایران سے متصل مغربی سرحد کو چیلنج نہیں کیا مگر ڈیولین لائن کو ہر بار چیلنج کیا کے بعد سوویٹ جونئر کی جانشین وستی ایشیای ریاستوں سے لگتی ہے اگر واقعی افغانستان سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ تاریخی زیادتی ہوئی ہے تو کیا کوئی بھی افغان حکومت کبھی شمالاً شرکن اور غرباً سرحدی ناانصافیوں کو عالمی عدالت انصاف میں چیلنج کرنا پسند کرے گی شاید یہی ایک قانونی رستہ ہے روز روز کی بک چک سے نجات پانے کا اگر کوئی بھی افغان حکومت مطمئن ہونا چاہے تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے اللہ حافظ